مورک ہمیشہ لاپروہی کرتا ہے بددمان بکتی ہم سے اپنی جمعیداری میں الٹ رہتا ہے اور جو بکتی جمعیداری کو صحیح نہیں نبا سکتا ہے یاد رکھنا اس کا پد اور ادھکار اس سے ایک دن چھن جائے گا بیک ہو جائے گا ریٹرن ہو جائے گا اگر آپ کو کوئی پد ادھکار ملا ہے پاور ملا ہے تو آپ جمعیداری جی جان سے پوری کیجئے جمعیداری میں گڑھگڑ مت کیجئے وفاداری سے کام کیجئے ایمانداری سے کام کیجئے انیتہ آپ کا ادھکار کم کر دیا جائے گا پاور کم کر دیا جائے گا پد واپس ہو جائے گا جو مکھ منتری پد پر بٹھائے جاتے ہیں اور صحیح ڈھنگ سے جمعیداری نہیں نبا پاتے وفاداری سے لاپروہی کرتے ہیں تو ان کو تین مہینے چار مہینے بعد پھر اتار دیا جاتا ہے پاور چھن جاتا پد چھن جاتا سمان چھن جاتا اس لئے کوئی بھی کہیں بھی جمعیداری ملے اور یہ بھی یاد رکھنا بینہ جمعیداری کے منوشے کی بدھی کا بکاس بھی نہیں ہوتا ہے اور بینہ ٹھیک سے جمعیداری نبھائے ہوئی کوئی پد پاور پر 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 مرماننٹ نہیں رہ سکتے ہو اور پر مرماننٹ ٹکے رہنا چاہتے ہو تو جی جان سے اپنی جمعیداریوں کو صحیح نبھائیے پھر دیکھیں ان جمعیداریوں سے بدھی کا بکاس بھی ہوگا اور آپ نرنتر آگے ایسے بڑھتے چلے جاؤ گے آر یسیس کے آفسوں میں جھاڑو لگانے والا بیکتی لالکرشن کی گاڑی چلانے والا ڈرائیبر کی روپ میں رہنے والا بیکتی ایک دن نرندر موڈی بن کر کے مکھ منتری نہیں پردھان منتری بن کر چمکنے لگ جاتا ہے آر یسیس کے آفسوں میں جھاڑو لگاتے تھے نرندر موڈی پردھان منتری لالکرشن اٹوانی کی گاڑی چلاتے تھے جس میں رامجان کی رتھیاتر نکلی تھی آج وہی بیکتی پوری دیش کی گاڑی کو چلا رہا ہے ساری گاڑی ہی تو گاڑی ہے پریوار کی گاڑی آسرم کی گاڑی دیش کی گاڑی گوشالہ کی گاڑی راجنیتی کی گاڑی پرٹیوں کی گاڑی سب کی گاڑی ہی چلانا ہے اور گاڑی چلانے کی کلا آگئی تو ایک دن تم دیش کی گاڑی بھی چلا سکتے ہو اور نیرندر موڈی بن کر کے بھی دیش کا نترت کر سکتے ہو جمعہ داریوں کو ٹھیک سے نباؤ گے آپ کو کوئی بھی جمعہ داری دے دی جائے اگر آپ ڈھیلے ڈھالے رہو گے سوتے رہو گے ادھر ادھر سامان کھو دو گے تمہارا بیگ ہی کھو جائے گا وہ جمعہ داریاں آپ کے ہاں سے چھننے والی ہیں وہ آپ کے پاس صدیو رہی رہے گے اور آپ اگر اس میں چمتکار کرو گے فالو کرو گے اور اچھا پروگرش کرو گے تو آپ کو اس سے بڑی جمعہ داریاں ملنے والی ہیں اور یاد رکھنا بینہ پد کے بینہ پاور کے بینہ ادھکار کے منشقہ سممان نہیں لیتا ہے اور بینہ جمعہ داریوں کو ٹھیک سے کیے ہوئے پد پاور ادھکار نہیں ملتا ہے اس لئے آدمی کو جمعہ داری ٹھیک نبانا چاہیے اور چھوٹی سی جمعہ داری آپ کو بڑے پد پر پہنچانے کی مدد کر سکتی ہے کسی کاری کو چھوٹا مس سمجھنا ہم آسرم میں آئے تھے تو آلو کٹنے کا کام ملا تھا آلو کے ٹکڑے کرو آج وہ آلو کے ٹکڑے کرنے والا 20 سال سے آلو کے ریٹ کا پتہ نہیں ہے دوسری لائن پر اتنا آگے بڑھ گیا اگر اس میں اور بہت چیلے تھے وہ دس منٹ کٹتے تھے پھر ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے اور میں تو پورا سورو 7 بجے سے جھٹتا تھا 10 بجے تک کٹتا رہتا تھا جب گردیو کہتے تھے جاؤ ناستہ کر لو تب ہی کرتا تھا بیچ میں چھوڑتا نہیں تھا تو گردیو نے کہا یہ بیکتی بہت لگن سیل ہے ایک دن بہت آگے جائے گا ہم نے کہا نہ آگے جانا ہے نہ پیچھے جانا ہے جہاں بتاؤ وہ ہی رہنا ہے تو گردیو نے کہا تم ست سنگ سنایا کرتا ہم اس میں بھی چھوٹے جب سے پانچ سروتہ سرو میں بیٹھے تھے ست سنگ سن رہتے ہیں پانچ میں ایسے سنایا لگ رہا تھا پانچ لاکھ میں سنا رہا دوسرے دن پچاس ہو گئے تیسرے دن دھائیس ہو گئے دوسرے سال وہ پانچ سو ہو گئے ہجار ہو گئے پھر وہ پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار پانچاس ہزار تک سروتہ پہنچ گیا تو ہم نے کہا دمہ دمست کلندر اور صاحب جی کا پہلا نمبر